اللہ تعالیٰ کے بڑا حسان آپ سنوے اللہ تعالیٰ صاحب سواتے پہلے شکر گزاروں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا کے لیے میں تاڑا خادم ہا جی ساڑا فریضہ ہے جی سر بولے میں نے صرف دو تین سوال کرنے شیعہ کے بلکل کافر ہیں بلکل جو یہ کہتے ہیں امیر المعنی علیہ السلام اللہ ان کی صورت میں ظاہر ہو گیا ہے یہ وہ اللہ ہیں کسی بھی صورت میں یہ کافر ہیں یہ دین سے خارج ہیں امیر المعنی علیہ السلام ہم اللہ کے بند ہیں اللہ کے ولی ہیں اللہ کے وہ صورت ہیں وجہ اللہ ہیں لیکن اس معنیوں میں نہیں ہیں اللہ کے ایک صورت ہے دہات وغیرہ اور امیر المعنی علیہ السلام وہ ہیں نہیں اللہ کا کوئی صورت اس معنیوں میں کہ ہم صورت کو سمجھتے ہیں اس معنیوں میں صورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے معرفت کا طریقہ دیکھیں اللہ کو اللہ کی صفات کو اللہ کی عظمت کو ہم کیسے پہچانیں گے جیسے میں آپ کو پہچانتا ہوں آپ کی چہرے سے آپ کو پہچانتا کہ یہ محمد عاصف بھائی ہے کوئی اور نہیں آپ کی چہرے دیکھ پہچانتا ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو جاننے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے کون ہے ہمارا خالق کون ہے اس کا وہ وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا رازق ہمارا پیدا کرنے والا ہے روز قیامت اس کے سامنے ہمیں جواب دے ہونا پڑے گا اس کا دین کیا ہے اس کا طریق کیا ہے اس کا راہ کیا اس کا رضا قسم ہے اس کا غضب قسم ہے یہ سب کہاں سے پتہ چلے گا اہل بیت عبرار علیہ السلام سے امہ مہدات علیہ السلام سے تو امیر المؤمنی علیہ السلام وجہ اللہ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام وجہ اللہ ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام وجہ اللہ ہیں امام اہدی علیہ السلام وجہ اللہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ اللہ ہیں اس معنوں میں لیکن یہ نہیں معنی ہے کہ طریق معرفت ہے طریق معنی ہے ان معنوں میں کہ یہ اللہ ہیں اللہ کے آزاں ہیں باڈی پارٹس ہیں تو یہ اس طرح ہیں یا اللہ ان کی صورت میں نازل ہو گیا یا اللہ ان کے وجود میں حلول کر گیا یا اللہ گز گیا ہے اب کوئی گیس ہوتا ہے انسان میں گز جائے یا مثلا ہوتا ہے کوئی جن وغیرہ جن والے کو لاتا ہے جن اس میں سے نکال دو یعنی اس شخص میں جن گز گیا ہے اب یہ شخص بولتا ہے تو جن کی آواز آتی اس طرح کہ جن حلول کر لیتا ہے کوئی کہہ دے کہ اللہ اس طرح گز گیا ہے یہ سب کفر باللہ ہے یہ سب ارتداد ہے ایسے لوگ اہلی بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں اہلی بیت علیہ السلام ان کے دشمن ہیں یہ سمجھ بھی آئی نا بات آپ کو اہلی بیت علیہ السلام کے فضائل کا کوئی حساب نہیں ہے لیکن وہ اللہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا مزید بولیں میرے بھائی بلکل ماتم ماتم سے کیا مراد لیتا ہے یعنی اہلی بیت علیہ السلام پر غم کا اظہار کرنا دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ السلام سے محبت اہلی بیت علیہ السلام قل لا اسألکم علیہ اجن اللہ مودت فی القربہ ہم رسول صلی اللہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ان کے اہلی بیت تاہرین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور اہلی بیت علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے اپنی سنت ہے پچھلے سال میں نے وہ احادیث پڑھی تھی میں چاہتا ہوں کہ میرے جو ایڈیٹر ہیں یوٹیوب پہ یہ لیکچرز کو دوبارہ اپلوڈ کر دیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے امام حسین علیہ السلام پہ زار زار روتے تھے بلند آواز سے گریہ فرماتے تھے بچے کی طرح روتے تھے ابھی مسئبت آیا ہی نہیں یہ طرح روتے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ معاتم کرنا اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے اس کا بڑا عجر دیا ہے اس کا حساب بھی کوئی نہیں کر سکتا اتنا عجر ہے کوئی اگر امام حسین علیہ السلام بالخصوص گریہ کرنا عشق بہانا اگر کوئی عشق نہیں آتا اس کے آنسو نہیں آتے تو وہ آواز بلند کرے چہرہ اپنا گریہ کرے اس کو وہی ثواب ملے گا اس کا اتنا ثواب ہے اتنا عظیم ثواب ہے کہ اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا یعنی زبان قاسر ہے عقل آجز ہے اس کے ثواب سمجھنے سے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح جزا کا اظہار بے قراری کا اظہار کرنا کہ اس غم میں ہم تڑپ رہے ہیں تڑپ کا اظہار کرنا کہ ہمارا مولا ہمارا آقا ہمارا سید جس کے ہم غلام ہیں جس کے وجود کے جس شم کے ہم کرن ہیں پروانے ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے کہ وہ اس کو ظلم کا تصور کوئی نہیں کر سکتا کوئی بیان نہیں کر سکتا تو اس پہ تڑپ کا تڑپ کبھی اس طرح ہوتا ہے کسی نے پہ مارے کبھی صورت پہ مارے کبھی سر پہ مارے کبھی پشت پہ مارے تو یہ جو ہے یہ ثابت ہے میں آپ کے اپنی حدیث سے صحیح حدیث دکھا دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پہ عائشہ نے عائشہ نے کیا کیا اس نے اس نے ماتم کیا میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ حدیث صحیح ہے دیکھو میرے بھائی یہ کتاب مصند احمد بن حنبل بتحقیق الشیخ حمزہ احمد الزین چابدار الحدیث جل نمبر اٹھارہ حدیث نمبر چبیس ہزار دو سو چبیس جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے کہتے ہیں میں عورتوں کے ساتھ کڑی ہوگئی یعنی کڑی ہوگئی ماتم کی عورتوں نے التدام بولتا ہے سورت اور سینے پہ مارنے سورت پر چہرے پر اور اپنے چاتی پہ مارنے کو میں عورتوں کے ساتھ کڑی ہوگئی ہم اپنے سورت پر اور اپنے چاتی پہ ہم مارتے تھے مارتی تھی وَأَذْرِبُ وَجْحِ اور اپنے چہرے پہ میں مارتی تھی دو آزار چبیس ہزار دو سو چبیس چبیس ہزار دو سو چبیس اسنادو صحیح ہوں اس کی صحیح ہے اچھا پھر مزید میں آپ کو دیکھا ہوں کہ یہ مصند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ شعیب الارناعوت جل نمبر تین تالیس ہے دو آزار ایک میں چبی ہے ملاحظہ کریں حدیث چبیس ہزار تین سو اٹھالیس ہے عبداللہ یحیاء ابن عباد اپنے والد عباد سے روایت کرتا ہے کہ عائشہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو میں عورتوں کے ساتھ کڑی ہو کے میں کیا کر رہی تھی التدام کر رہی تھی یہ اپنے سینے اپنے چاتی پہ اپنے چہرے پہ مارتی تھی اور میں چہرے پہ زور زور سے مارتی تھی اسنادو حسن یہ حدیث حسن ہے محققین کا حدیث یعنی ضعیف نہیں ہے یا تو حسن ہے یا تو صحیح ہے اس کے علاوہ بھی دوسروں نے تصحیح کیا یہ دیکھیں ارواع الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل محمد ناصر الدین الالبانی کی کتاب ہے جزء سابع چاپ ہے سفن نمبر چیاسی ہے چاپ کہاں کب کیا چاپ ہے سفن سنہ نمبر انیس سو نواسی یہاں پہ ملاحظہ کریں یہی حدیث اس نے روایت کی ہے میں اپنے چہرے میں عورتوں کے ساتھ ندبہ کر رہی تھی یعنی چیخ و پخار کر رہی تھی اور اپنے چہرے کو مار رہی تھی اسنادو حسن اس نے کہا اس کی سنت حسن ہے اس کے علاوہ بھی تصحیح حدیث میں آپ کو دکھا ہوں ایک اور بھی تصحیح آپ کو دکھا دوں یہ اسیرہ النبویہ کما جاعت فی الاحادیث الصحیح سیعہ حدیث میں سیرہ محمد السویانی کی حدیث ہے کی کتاب ہے شیخ محمد السویانی جز ارابی چاب مکتبت العتیبان سنہ دو آزار چار میں کتاب چپی ہے کس شہر میں چپی ہے ریاض ریاض سعودی عرب میں چپی ہے یہاں پر آئیشہ صحیح حدیث کے زمن میں ہوئی آتا ہے کہ آئیشہ نے کیا کہا کہ وہ اس نے وَقُمْتُ أَلْدِمُ مَعَ النِّسَا وَأَضْرِبُ وَجِ سَنَدُهُ صَحِيُونَ حاشہ نمبر ایک دیکھو حاشہ نمبر ایک ہے ٹھیک ہے نا سند ہو صحیح اس کی سند صحیح ہے کہ میں عورتوں کے ساتھ سینے پہ مارتی تھی چہرے پہ مارتی تھی ٹھیک ہے نا اوکے میرے بھائی اللہ آپ کو جزائی خیر دیں اللہ آپ کو عزت دیں تینکی سام